اسلام علیکم ناظرین رائے سپیشل کے ساتھ آپ کا مزبان مرزا صوبان بیگ حاضر ہے ناظرین انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک ایک ایسا نام جسے آپ نے اور ہم نے پچھلے ایک مہینے میں بہت زیادہ سنا اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے ایک مہینے کا ہارٹ ایشو اگر کوئی رہا تو وہ یہی تھا ناظرین انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک کے جسے دو ہزار ایک میں حکومت وقت کی جانب سے بنایا گیا مگر نافذ نہیں کیا گیا اور پھر آج پندرہ سال کے بعد یعنی جولائی دو ہزار سولہ میں انہیں نافذ العمل قرار دیا گیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے خلاف اعتجاج کیا کچھ لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اس کے خلاف ریلیاں بھی کچھ شہروں کے اندر نکالی گئیں اور اس کے حوالے سے پھر کچھ کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئیں پھر کچھ ترامیم ہوئیں اور ایک نیا آرڈیننس کے جسے صدارتی آرڈیننس بھی کہا گیا وہ آیا اور پھر یکم اگست سے اس کا اطلاق ملک میں کیا گیا تو ناظرین کے انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک آخر کیا تھا آخر ایسی کیا چیزیں تھیں کہ اتنا سب کچھ ہوا ہے کہ اعتجاج ہو رہا ہے اور لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آج ہم آپ کے درمیان ایک ایسے مہمان کو لے کر آئے ہیں کہ جو اس انکم ٹیکس آرڈیننس کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی اس کے نمائندہ رہے آپ سی ای او الکریم کیپیٹل اسٹیٹ ہیں اس کے علاوہ جوائنٹ سیکیٹری ڈیفینس اینڈ کلفٹن اسوسییشن آف ریال اسٹیٹ ایجنٹس ہیں محترم آصف کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف صاحب آپ کے پرگام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ مرزا سوبان بیک بھائی آپ نے مجھے اس راہ سپیشل کیس سپیشل ٹرانسمیشن میں مجھے مدود کیا بہت شکریہ آصف صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز بتائیے گا ہے کہ یہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک جس پہ اتنا کچھ ہوا کہ جناب لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں لوگ اس کے خلاف اپنی ناغواری کا بھی اظہار کر رہے ہیں یہ آخر ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سوبان بھائی یہ انکم ٹیکس آرڈیننس دو ہزار ایک میں جو بنایا گیا تھا اس کو نافذ علمال قرار دیا گیا یکم جلائی دو ہزار سولہ سے اس میں اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے جو کہ دو ہزار تیرہ میں فارم ہوئی انہوں نے اس آرڈیننس کے ذریعے سے یہ ترامیم کی کہ مارکٹ کے اندر پراپٹی کی جو بھی ٹرانسکشنز ہوں گی وہ فیئر مارکٹ ویلو کی بنیاد پر ہوں گی اور اس فیئر مارکٹ ویلیو کو ڈیٹرمن کرے گا اس کی ویلویشن کو جو فیکس کرے گا وہ فیٹل بورڈ آف ریوینیو یا اسٹیٹمنگ آف پاکستان کے ویلیوٹر اس کو فیکس کریں گے تو اس ٹرانسکشن کے اوپر جو کہ پچھلے چار یا چھ سالوں کے دوران میں مارکٹ کے اندر ایک بہت بڑا بوم آیا اس بوم کے اندر جو فیئر مارکٹ ویلیو اور جو موجودہ اگزیسٹنگ ڈی سی والیوز جو حکومت کی جانب سے مقرر ہوتی ہے اس میں بہت بڑا گیپ آ گیا تھا تو اس کو اوروں نے رات و رات ایک جو ہے ایک اوور نائٹ چینج کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف جتنے بھی اسٹیٹ ایجنٹس کے نمائندہ اسوسییشن کراچی لاہور اسلام آباد راولپنڈی فیصل آباد پنجاب کے دیگر شہر کراپل اس کے علاوہ کراچی کے دیگر ایریاز کے اندر جو جس میں ناصم آباد نورت آز آباد گلستان جوہر انکلوڈنگ آباد ان سب لوگوں نے جو ہے وہ اعتجاج کیا اس کے خلاف جو ہے وہ اس کی مضمت کی اور اس کو اور نائٹ اس کو تبدیل کرنے کے خلاف رہے اور اس کے بعد جو ہے نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی بات اپنے جو 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 ریپریزنٹیٹیف سے حکومت کے فائننس منسٹر حارون اختر صاحب ان کے ایڈوائزر اور اسے کے ساتھ فیٹل بار آف ریونو تکب دی بات پہنچ آئی اور ان کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے اور نائٹ چینج کرنے سے ہی کام جو ہے وہ زیادہ خراب ہوگا اور اس میں جو ہے یہ ایک معاشی قتل ہے تمام تر ریال اسٹیڈ ایجنٹس کا بالخصوص کیونکہ اس سے ساری ٹرانزیکشن روک گئیں اور گورنمنٹ نے بھی محسوس کیا کہ یکم جلائی سے لے کر اور تب تک انہوں نے مذاکرات کی اور نیا صدارتی آرڈیننس جاری کیا اس میں ان کی جو ٹرانزیکشن ہیں وہ ساری کے ساری نہ ہونے کے برابر تھی آسل صاحب یہ بڑھائیے گا کہ آپ نے صدارتی آرڈیننس کا بھی تذکرہ کیا تو کیا ترامیم کی گئیں اور انکم ٹیکس آرڈیننس اور صدارتی آرڈیننس ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے دیکھیں جو ترامیم کی گئیں اور جو انکم ٹیکس آرڈیننس اور جو صدارتی آرڈیننس ہیں بیسیکلی ان دونوں کے درمیان جو تبدیلی کی گئی سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سولہ جولائی کو پورے لاہور شہر کے اندر لاہور کی تاریخ کے سب سے بڑی ریلی احتجاجی ریلی نکالی گئے جو ریل سٹیڈ ایجنٹس کے نمہندہ اسوسیشن کی تھی کراچی سے میں نمہندگی کرتا ہوں دیف کلیریا کی یعنی دیفینس ان کلیفٹن اسوسیشن ان در ریل سٹیڈ ایجنٹ ان کے صدر مہتر مراجہ مدر صاحب اس ریلی میں شریک تھے تقریباً ایک بہت بڑی طویل ریلی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سولہ جولائی کے تمام ٹیلیویجنز کے نیوز کے اوپر پرائیم نیسٹر نواز شریف صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور فوری طور کے اوپر انہوں نے کہا جناب کہ آپ اس کو حل کریں اور اس کے تحت فیٹل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد کے آفیس کے اندر پاکستان بھر کے جتنے بھی نمائندہ سٹیڈ ایجنٹ ایسوسیشن کے لوگ تھے ان کا ایک اجلاس بنایا گیا ایڈوائزر جو حرم نختر صاحب ہیں انہوں نے اس کو چیئر کیا فیٹل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمن نسار محمد صاحب اس کے اندر تھے اور اسلام آباد سٹیڈ ایجنٹ ایسوسیشن کے صدر چودری عبدالعوف صاحب عالم صاحب اور میجر رفیق حیات صاحب اسلام آباد لاہور سٹیڈ ایجنٹ ایسوسیشن کے صدر کراچی سیڈ ایف کلیرے کے صدر راجہ مذر صاحب اور بھی اس طریقے سے دیگر طور پشاور سے تھے اسی طریقے سے بلوچستان سے بھی کچھ نمائندہ لوگ گوادر سے نمائندہ لوگ شریک ہوئے وہاں پر ہر آدمی نے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کے گورنمنٹ نے جو رات و رات ایک چیز کو چینج کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ٹوٹلی رونگ ہے ہمارا سب سے پہلے مطالبہ تو یہی تھا کہ اس کو آپ ایک سال کے لیے موخر کر دیں اور جو ہم سٹیک ہولڈرز ہیں سٹیک ہولڈرز کے اندر تمام ریل اسٹیڈ ایجنٹ ایسوسیشن ان کے نمائندے آباد وہ سارے لوگ جو اس سیکٹر سے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کو آپ ان سے پہلے مشاورت کریں لیکن جو ہے وہاں پہ حرون اکتر صاحب نے کہا ہی ہمارے لئے ممکنی ایک آرڈیننس ہے یہ آرڈیننس ہم نے نافذ کر دیا ہے لہذا ہم اس کو بیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے لہذا جو ہے وہ آپ کے مشورے سے ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں اور وہ نے اسی وقت جو ہے ایک کمیٹی بنائی پورے پاکستان کی بنیاد کے پر اور اس میں تیرا رکنی کمیٹی بنی ہر شہروں سے نمائندگی تھی آباد سے نمائندگی تھی اور فیڈرشن آف چیمبر آف کمیٹس کے صدر عبدروف صاحب وہ بھی اس میں موجود تھے آباد کے چیرمین محترم حنیف گوھر صاحب وہ اس میں موجود تھے اس کے سینئر نائب صدر سینئر وائس پریسیڈنٹ آریف جیوہ صاحب تھے اس کے اندر اسی طریقے سے کراچی سے دیف کلیرے کے صدر راجہ مدر صاحب کی قیدت میں جنرل سیکٹری محترم احمد رضا حشمی صاحب میں جوائنٹ سیکٹری اس کے اندر شریک تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ اس بعد میں انہوں نے کلیم خان اسی وقت انہوں نے کلیم خان کو بھی ہمارے کے ریل سٹیڈ ایجنٹ آس کو انہوں نے اس کو نومینیٹ کیا اور اس کے بعد اگلے جناس میں انہوں نے ایک شلٹر گروپ کے مسٹر یونس دویس صاحب کو انہوں نے اس میں انوالف کیا آسف صاحب یہ بات تو جیسے آپ نے بھی بتائی کہ ایک رات کے اندر سارا فیصلہ ہو گیا اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ راتونا چھرادہ بکھر گیا تو اب جو صدارتی آرڈیننس جو آیا ہے کہ اس میں کی گئی جو ترامیم ہے کیا وہ آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں بعد اب نے سوال بہت اچھا کیا آپ نے پچھلے سوال کیا تھا اس پچھلے سوال میں میں نے تھوڑا سا آپ کو کمپریشن دینا تھا بیسیکلی انہوں نے جو 29 جون کو جو اخبارات میں جاری کیا کہ یکم جولائی سے یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوگا اس میں انہوں نے یہ اپنے کانون بنائے تھے کہ مارکٹ کی فیئر مارکٹ ویلو کے مطابق پراپٹی کی ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کے ویلویشن جو ہیں وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندہ لوگ کریں گے اور اسے کے ساتھ ٹیپل ون کانون کہتا ہے جو وہ پتلی ٹرانزیکشنز کور ریکارڈ چیک کریں گے پچھلے پانچ سالوں میں جو فائلر ہیں جو انکم ٹکس پیئر ہیں ان کی پچھلے سالوں کی ٹرانزیکشن اس کا سورس آف انکم اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور نون فائلر کے لیے جو ہیں وہ دس سال کے اندر ہیں ان کے ٹرانزیکشن کے بارے میں ساری پوچھ کچھ وہ کریں گے اور اسی کے ساتھ انہوں نے بتایا جناب کے سورس آف انکم نہ ہونے پر وہ ٹیکس لیا جائے گا تیس پرسن اس پر پیننٹی لی جائے گی تیری فائی پرسن اور اسی طریقے سے کچھ سزا کر کے بھی بارے میں انہوں نے سب چیزوں کو دیا جیسے بہت بہت بڑی ہریسمنٹ پہل گئی تھی اس ہریسمنٹ کی وجہ سے مارکٹ کا سارا کا سارا کام بلکل ٹوٹل منجمت ہو گیا تھا فریز ہو گیا تھا جو ٹرانزیکشن تھی سیکڑوں کی تعداد میں جو ٹرانزیکشن تھی بلکہ دیفنس کے اندر گلستان جوہر گلشن اے اکبال ان ایڈجواننگ ایڈیاس کے اندر ہیں جہاں پہ لوگ بہت بڑے پیمانے کے اوپر انویسمنٹس کرتے ہیں سارے کے سارے انویسمنٹس اور جو ٹرانزیکشن وہ سب فریز ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے اور پھر فوری طور کے پر عید الفطر بھی آ گئی تھی عید الفطر کے بعد فوری طور کے پر ہماری اسوسییشن نے بہت سارے متعلقہ لوگوں سے رابطے بھی کیے حکومتی سطح کے لوگوں سے بھی رابطے کیے اور رابطوں کے ذریعے سے پھر ہم نے آپ کو بتایا اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ یہ کرپشن کا نیا درمازہ کھلے گا لوٹ بزار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا فیڈل بارڈ آف رین کم ٹیکسٹ ریپارٹمنٹ کے جانب سے لہذا آپ یہ ایویلیوٹر کو ہم کسی صورت بھی نہیں مانتے تو الحمدللہ پورے پاکستان کے جتنے بھی نمائندہ سٹیٹ ایجنٹس تھے ان سب کے پرزور مطالبے اور جو انہوں نے ایک دلیل کے ساتھ بات کی اس کو مانا اور انہوں نے کہا جی ہم ایویلیوٹر سے پیچھے ان کا وہ جو مطالبہ تھا گورنمنٹ کا اس سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیا ہم ایویلیوٹر مقرر فیڈل بارڈ آف رینیو اور اس کے نہیں کریں گے اور یہ انہوں نے میڈیا پہ آکے بھی بات کی حکومتی سطح کے لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جب ہمارا ہم نے ان سے کہا کہ جناب کے آپ جو ہیں وہ جو ان کا سب سے مسئلہ بڑا یہ تھا معاملہ کے جو فیر مارکٹ 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 اتنی بڑھ گئی اور اتنا گیپ آیا اس کو یہ تھوڑا سمجھنا ہوگا بسکلی یہ جو سسٹم ہے ڈی سی ویلیو کی تکرر کا یا ڈی سی ویلیو کی فکسنگ فکسنگ کا یہ ٹوٹل رسپانسیبیلی بائی دک گورنمنٹ آنلی دیکھیں کوئی بھی سسٹم کے تعد ہم یہاں پر کراچی میں پاکستان میں ہوتے ہیں گورنمنٹ کا ایک سسٹم آج ہوتے ہیں ہم اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں یہاں پر میں یہ بتانا بہت زوری سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی کے اندر جو ڈی سی ویلیو جو حکومت صبحی حکومت فکس کرتی ہے پچھتے چھ سالوں میں اس کی کہیں پر بھی ویلیو میں اضافہ نہیں کیا گیا پچھتے چھ سالوں میں تھی اور چھ سالوں کے بعد یکم جولائے دو ہزار سولہ سے جو پچھتے چھ سالوں میں ڈی سی ویلیو مقررتی حکومت کی اس میں بیس فیصد ضافہ کیا گیا اور اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے صبحی حکومت نے ایسے ہی پورے پاکستان کے اندر تمام صبحوں نے اپنے اپنے حساب سے کچھ انہینسمنٹ کیا اور ڈی سی ویلیو میں ضافہ کر دیا یہاں سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈی سی ویلیو ڈی سی ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ جو صبحی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ ایک مارکٹ کی ویلیو کو فکس کر کے اس کے ایسے اوپر ٹکس لیتی ہے ٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی پروپرٹی کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا جو ایک فلیٹ ہو یا ایک بہت بڑا دو ہزار گز کا بنگلہ ہو اس سطح کے اوپر ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر گورمنٹ کی مقرر کردا فکس ویلیو جو اس نے ڈی سی ویلیو مقررہ اس پر ہمیں ٹرانزیکشن کے اوپر اس کی ٹرانسفر فیس دینی ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہوتی ہے کپٹل والیو ٹیکس ڈائی پرسنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے جتنا بڑے گز کا پلوٹ یا بنگلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ سی وی ٹی بڑھتی جاتی ہے لیکن ڈائی پرسنٹ پانچ سو گز کے اوپر ایک ایوری جمس کو سٹیڈرڈ سمجھنے دو پرسنٹ سٹیم ڈیوٹی ہوتی ہے جو ہمیں ٹکٹو کی مد میں سٹیٹی کوٹ سے لگوانی ہوتی ہے ایک پرسنٹ سٹار کی فیس ہوتی ہے ایک پرسنٹ ہمیں ٹاؤن ٹیکس دینا ہوتا ہے یہ ساری کے ساری جو فیس ہوتی ہیں وہ ڈی سی ویلیو کو پڑھتی ہیں اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے پہلے یہ نظام تھا آسے تیس سال پہلے یہ اس وقت کے ویلیوٹر کرتے تھے انکم ٹیکس کے جو کمیشنر ہوتے تھے وہ ہر ایک جگہ کی ویلیوشن کرتے تھے تیس سال پہلے پھر انیس سو چھاسی میں یہ نظام مقرر کی سبھائی حکومت نے انیس سو چھاسی سے لے کر انیس سو چھانوے تک وہ سارا کا سارا معاملہ نافذر مل رہا اچھا وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں تھا اس سال ان دس سالوں کے دوران میں مارکٹ کی فیر مارکٹ ویلیو اور ڈی سی ویلیو کے ان کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا پھر انیس سو چھانوے کے بعد دو ہزار اک کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جب بہت بڑے پرمانے کے اوپا یہ انہوں نے ٹک اوور کیا پریوز مشرف صاحب تشف یہاں پر انہوں نے ٹک اوور کیا اور یہاں پر اس کے بعد انہوں نے پھر انتخابات کرائے تو اس کے بعد بھی جو ہماری پروپرٹی کی ویلیو مارکٹ جو تھی کوئی بہت زیادہ بوم نہیں تھی اس کی ویلیو اتنی اوٹے قریب تھی میں آپ کو بتاؤں دو ہزار دو سے لے کر دو ہزار پانچ تک مارکٹ نے بہت زیادہ بوم لیا اور اس بوم کے بعد وہ بوم ٹھہرا دو ہزار پانچ کے فرس کوارٹر تک مارچ دو ہزار پانچ تک مارکٹ کی تیزی برکر آ رہی اس وقت بھی یہ سارا معاملہ نہیں تھا پھر دو ہزار پانچ سے لے کر صوبان بھئی دو ہزار گیارہ تک یہ چھ سال مارکٹ میں شدید مندی تھی اس شدید مندی کے پروپرٹی کی ویلیوز جو ہیں وہ بلکل اتنی ہی لیول پہ تھی جتنی ویلیو کیا پر ڈی سی ویلیوز تھی بلکل زمین پہ رہا گئی تھی نہیں زمین ڈی سی ویلیوز جو صوبہی حکمت نے جو مقرر کی بھی تھی اسی کے مقابلے میں فیر مارکٹ کے ویلیو قریب قریب ہوئی ساری ویلیوز تھی نا تو اتنا بڑا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا نا لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا لوگوں کو پتا تھا پھر دو ہزار گیارہ کے آخری کورٹر سے یعنی کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ جی کے فرس کورٹ سیکنڈ تھرڈ کورٹر سے تو سپٹمبر اوکٹوبر دو ہزار گیارہ کے بعد سے مارکٹ نے آج ستا ہزار گیجوالی اپورٹ ٹرینڈ لینا شروع کیا وہ اپورٹ جب ٹرینڈ شروع ہوتا رہا آگے بڑھتا رہا اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بھر کے اندر پاکستان ایک بہت بڑی ایک جیسے کہتا ہے کہ وہ جو دہشتگردی کاروائیوں کے اندر بہت زیادہ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر تھا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارے ایمیج کیا تھا اس ایمیج اور پھر پاکستان کے اندر بہت ساری شہروں کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر دہشتگردی کی کاروائیوں ہوتی تھی بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے تھے یہاں آرمی بہت بڑا ایک ان کا ایک میں کہتا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا آہ کے آپریشنز کی ان آپریشنز کے نتیجے کے اندر جو دہشتگردیوں کی کاروائیاں تھی وہ اس میں کمی ہوئی وہ علاقے صاف ہوئے چاہے وہ ہمارے صوبے خیبر پختونخواہ کے بہت سارے علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ کراچی کے اندر جو ہمارے معاملہ تھے ایک دہشتگردی کی فضا تھی ایک خوف کے فضا تھی ایک پرچس سسٹم کا تھا ایک بھتہ خوری کا معاملہ تھا یہ ساری چیزوں کی فضا سے لوگ خوف کی وجہ سے مبتلا تھے یہاں پر رینجرز نے آ کے ٹیک آور کرنے کے بعد کراچی میں بلکہ جب ان کو اختیارہ دیئے گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ گریجولی ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرنا شروع کیا یہ وہ بسیکلی حالات اور معاملات تھے کہ جہاں پر لوگوں کا اعتماد بڑا لوگوں نے پاکستان کی طرف رجوع کرنا شروع کیا پھر لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ لہور اسلام آباد کی طرح کراچی میں بھی رجوع کرنا شروع کیا کراچی آپ کو بتائیں سو اکونامیکل حب ہے پورے پاکستان کا سب سے زیادہ ریوینیو کراچی جنرائٹ کر کے دیتا ہے تو پھر وہاں سے گریجولی مارکٹ نے پرائیسیس میں اپریشیٹ آہستہ آہستہ اس کے اندر گریجولی بروب ہونا شروع ہوا مارکٹ گروہ کرنا شروع ہوئی اس گروہ کرنے کی مارکٹ میں اگر یہ چھ سال کے دن یعنی کہ ابھی اس وقت دوہزار سولہ دوہزار دس ہے تو دوہزار دس میں ہر سال اگر گریجولی صوبائی حکومت اس سے پہلے بھی یہ جو دوہزار تیرہ میں جو نئی حکومت بنی انتخابات ہوئے قومیوں صوبہ اسمبلیوں کے نتیجے میں تو انتخابات کے ذریعے سے مسلم لگ نون نواز شریف صاحب پرائیم سٹر بنے اور اس سے پہلے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر اور دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار سولہ کے درمیان چار بجٹ پیش کی ہے مسلم لگ نون کی حکومت نے عساق ڈار صاحب شروع سے ان کے فائننس منسٹر ہیں تین بجٹ میں عساق ڈار صاحب کو اس کے طرف کوئی متوجہ وہ نہیں ہوئے لیکن جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر کو خیال آیا تو میرا سے بھی یہ کہنا تھا اور ہم نے حکومت کو بھی اس پر متوجہ کیا کہ جو آپ نے اوور نائٹ یہ جو آپ نے اگر یہ ویلیویشن آپ نے چینج کی ہیں اور جس فیئر مارکٹ ویلیو کے اوپر آپ بہت زیادہ اس وقت آپ کو زیادہ تحفظات ہیں تو صوبہی حکومت اگر ہر ساتھ بیس بیس پرسن تیس سی پرسن اضافہ کرتی تو چھ سالوں میں یہ پرائیسز جو ہیں وہ جو آج کی اگزیرن بیلیو سے ڈیٹھ سو دو سو فیز اضافے میں ہوتی تو اتنا بڑا شور شرابہ نہ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے تو اس پر ہم نے ان کو متوجہ کیا ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہم نے ان سے کہا کہ بھی فیئر مارکٹ ویلیو یہ ہیں فیئر مارکٹ ویلیو کے مطابق آپ اس کو اس طریقے سے ایڈیسز کریں انہوں نے بہت سارے معاملات کے اندر ہماری بہت رکھی اور یوں ہم نے ہر پوری کراچی کا جو ایک ویلیوشن ٹیبل تھا جو سات کٹیگریز پر مشتمل تھا یعنی کہ انہوں نے پوری کراچی کو ویلیوشن کٹیگری میں سات ایڈیاز میں سات کٹیگریز میں انہوں نے ڈیوائٹ کیا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جب ہم آئے تو انہوں نے اس سات کے بجائے چھے کٹیگریز میں کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے دو کٹیگریز کا اضافہ کیا فیز ایڈ کو انہوں نے کٹیگری نمبر سیون قرار دیا اور اس کے بعد ایک شیری جناح کالونی کو ہم نے فیز ایڈ جو ہے وہ فیز ایڈ کٹیگری ایڈ انہوں نے قرار دیا درست تو آسر صاحب آپ سے کچھ سوالات اور بھی ہیں لیکن یہاں سوالات اور جوابات میں ایک وقت چھوٹا سا ہائل ہوگا تو ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے